امام موصوف کی اس خدمتِ حدیث کے ساتھ جس معاملے نے ان کو غیر معمولی شورت بخشی وہ خلقِ قرآن کا مسئلہ ہے خلقِ قرآن کے مسئلے کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے جاد بن درہم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ قرآن مخلوق ہے یہی وہ صاحب ہیں جن کو غالباً بن عمیہ کے گورنر تھے خالد بن عبداللہ القصری جنہوں نے حرم کے باہر قتل کروا دیا تھا ان کے بعد بھی معتضلہ میں سے بعض لوگ یہ بات کہتے رہے چنانچہ ایک دوسرے جلیل قدر معتضلی بھی اسی جرم میں قتل کرا دیئے گئے تاہم اس وقت تک یہ ایک مدرسہِ فکر تھا اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ مامون ہے جس کے زمانے میں یہ مدرسہِ فکر خود خلیفہ کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جاتی ہیں بعض لوگ اس کی کچھ سیاسی وجوہ بھی بیان کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ مورخین کی تمام تصریحات کا اگر استقصاء کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوئی کہ ابو الحزیل جو امامِ معتضلہ ہے یہ مامون کا استاد تھا اور مامون پر اپنے استاد کا غیر معمولی اثر رہا بعض قصے بھی بیان کیا جاتے ہیں کہ کسی مناظرے میں جب بعض مسیحیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تم حضرتِ مسیح کو کیا بانتے ہو تو انہیں کہا کہ قلمة من اللہ قرآنِ مجید میں بیان ہوا ہے تو انہیں کہا کہ وہ مخلوق نہیں تھے کہاں مخلوق تھے تو انہیں کہا جب قلمة من اللہ مخلوق ہے تو قلام اللہ کیوں مخلوق نہیں ہے اس مناظرے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت عجز ہوا چنانچہ معتضلہ نے اس کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے مات کی جگہ قرآن مخلوق ہے اور یہی نقطہ نظر معمون کے دل و دماغ پر بھی بہت غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوا معمون نے اس نقطہ نظر کو اختیار کر لینے کے بعد احمد بن عبی دعوت کے زمانے میں جو معمون کے ہاں مسند وزارت پر فائد رہا ہے اس کو لوگوں سے منوانا چاہا احمد بن عبی دعوت معروف معتضلی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ معتضلہ میں سے یہی شخص ہے کہ جس نے حکومت کے اثر و رسوخ سے ایک نقطہ نظر کو منوانے کی طرح ڈالی اور اس کے نتیجے میں احمد بن حنبل جیسے صاحب ورہ شخص کو تعذیب کا شکار ہونا پڑا اور معتضلہ کو بھی ان کی ذروشنے غیر معمولی طور پر نقصان پہنچایا وہ پہلے مظلوم تھے پھر ظالم ہو گئے احمد بن عبی دعوت نے یہ کیوں کیا اس کے معاملے میں دو نقطہ نظر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کو دین کا تقاضی سمجھتے تھے جب ان کو اثر و رسوخ حاصل ہوا تو انہوں نے تقاضی کو پورا کرنے کے لئے جو وسائل ان کو میسر تھے وہ کام میں لائے دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ اس کو فقہا اور محدثین پر نافذ کر دینے کی وجہ ان کے انہی دو آدمیوں کا قتل بنی قتل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا اگر بالخصوص سیاست یا مذہب میں پڑ جائے تو یہ پھر فتنہ ہی کا باعث بنتا ہے اس وجہ سے ایک عارف نے یہ بات کہی اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ سیاسی اور مذہبی قتل سے گریز کرنی چاہیے سیاسی اور مذہبی قتل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پھر عوام کے دماغ کو ماؤف کر دیتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں مذہبی قتل سے جو فتنہ پیدا ہوا اس کی تو یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ احمد بن حنبل جیسے شخص کو کوڑے کھانے پڑے وہ قتل اگر نہ ہوا ہوتا ایک معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہوتا وہ اپنے علمی دلائل کی بنیاد پر خود ختم ہو جاتا اگر کوئی اس سے ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ عامت الناس کے دل و دماغ پر اس کا اثر دور کرنا ضروری تھا تو علمی طریقوں سے دور کیا جا سکتا تھا لیکن اس قتل نے انتقام کے جذبات پیدا کر دیئے سیاسی قتل کی بدترین مثال حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اس سے بھی اس امت کو جو نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے تو اس سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے یہ بات جس عارف نے بھی کہی ہے بڑی صحیح بات کہی ہے چنانچہ مجھے بھی اس تمام واقعے کے پس منظر کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد اسی بات سے اتفاق ہے کہ احمد بن ابی دعوت کے اس قدر اسرار اور اس قدر تشدد کے پس منظر میں یہی دونوں قتل تھے انتقام جب آدمی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر جاتا ہے ہماری موجودہ تاریخ میں بھی اس کا کچھ تھوڑا بہت منظر لوگ دیکھ سکتے ہیں مامون کا نکتہ نظر اس معاملے میں کیا تھا مامون نے اپنے گورنروں کے نام جو تین خطوط لکھے ہیں ان میں سے پہلا خط میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مامون اس معاملے میں کیا رائے رکھتے تھے کہ ان دلائل کے ساتھ رکھتے تھے اور انہوں نے یہ بات کیوں منوائی مامون بہرحال ایک جلل قدر خلیفہ ہے عباسیوں کے بہت بڑے لوگوں میں سے عباسی سلطنت کا سارا حسن آخر مامون و حارون ہی تو ہیں حارون کے زمانے تک تو عام طور پر خلیفہ کا رویہ خلق قرآن کے معاملے میں بلکل مختلف تھا لیکن مامون جس طرح کے میں نے ارس کیا حارون کے مقابلے میں بلکل دوسرے نکتہ نظر پر جا کر کھڑا ہو گیا اس میں جو خط لکھا ہے وہ تعریف میں نقل ہو گیا ہے اس کو سن لیجئے اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ خط انہوں نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کو لکھا یہ ایک شاہی فرمان ہے جو پورا کا پورا تاریخ میں منتقل ہوا ہے میں اس کا سادہ ترجمہ سنا رہا ہوں مامون نے لکھا اما بعد مسلمانوں کے آئمہ اور خلافہ پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جسے اللہ نے ان کی حفاظت میں دیا ہے اور ان مواریس نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے اور اس علم کے اظہار میں جو خدا نے انہیں ودیت کیا ہے اور اپنی ریایہ میں حق و صداقت کے ساتھ عمل کرنے اور اسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش سے کام لیں امیر المومنین خدا بزرگ و برتر سے اپنے فرائض کی بجعاوری اور انجام دہی میں اس کی رحمت اور توفیق اور عظم سمیم کے طلبگار ہیں امیر المومنین کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ رائیت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ سننے کا حصہ ہے رائیت کا ایک بہت بڑا گروہ جو فکر و نظر اور دانش و بینش سے محروم ہے جس کے پاس نہ استدلال ہے نہ ہدایت نہ علم کا نور ہے نہ برحان وہ جمعی اکتار و آفاقے مملکت میں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اہل جہالت ہیں کور چشم ہیں حقیقت دین اور توحید و ایمان سے نواقف ہیں خدا کی سری ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کے واضح راستے سے لا علم ہیں وہ اللہ کا اس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی کنہ مارفت سے کاثر ہیں اپنی بے اقلی کوتا سہمی اور اچھی طرح تفکر و تذکر نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے نازل کیے ہوئے قرآن کو برابر کا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے اس بات پر ایک اور اتفاق کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے اول ہے نہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے نہ اس کی اختراع کی ہے نہ اسے عالم وجود میں لایا ہے حالانکہ اللہ عز و جل اپنی اس کتاب میں جو دل کے روک کی شفاہ اور مومنین کے لئے رحمت اور رائے ہدایت ہے فرماتا ہے پس جسیس کو اللہ نے بنایا ہے اسے گویا پیدا بھی کیا ہے یہ ایک اور مقام پر فرمایا ہے پھر ایک مقام پر اشاد ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ قرآن میں ایسے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں جو قرآن سے پہلے کی ہیں اور قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے پھر وہ فرماتا ہے اور جو شہ محکم اور مفصل ہوتی ہے کوئی اسے استحکام بخشنے والا اور تفصیل کرنے والا بھی ہوتا ہے چنانچہ اپنی کتاب کو محکم کرنے والا اور اس کی تفصیل بیان کرنے والا خود خدا ہے لہذا وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی ہوا علاوہ عظیم ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کر لوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور اپنے آپ کو متبع سنت ثابت کرنے کی کوشش کی حالانکہ قرآن کریم کی ہر فصل میں ایسے قصے ہیں جو ان کے قول کو باطل کرنے والے اور ان کے دعوے کی تقضیب کرنے والے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ظاہریہ کرتے ہیں کہ صرف یہی اہل حق ہیں دیندار ہیں اور صاحب جماعت ہیں اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ باطل پرست ہیں کافر ہیں فرقہ پسند ہیں ایک عرصہ دراز تک یہ لوگوں کو اس طرح ورگلاتے رہے یہاں تک کہ جوحلہ ان کے فریب میں آگئے اور وہ لوگ بھی جو اہل اکیز وہ دروغ ہیں غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور دینِ الٰہی کے سوا دوسرے اصولوں کے ماننے والے ہیں ان کے اہمہنگ اور اہمعقیدہ اس لیے بن گئے ہیں کہ اس طرح اس گروہ میں ان کا عزاد اور وقار بڑھ جائے گا اور ریاست و عدالت پر ان کا اثر قائم ہو جائے گا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باطل کی خاطر حق کو چھوڑ دیا خدا سے کنارہ کش ہو کر گمرائی کی گڑے میں جاپڑے ان کے ظاہری تذکیہ اور توروں کی وجہ سے ان کی شہادت کو لوگوں نے مان لیا اور ان کے ذریعے سے احکامِ الٰہی نافذ ہونے لگے حالانکہ نہ ان کا ایمان درست ہے نہ نصب ٹھیک ہے نہ دیانت قابل اعتماد ہے ان کی نیت فاسد ہے ان کا یقین مجروح ہے ان کا مقصد و منشاہ اور غرض و غائد صرف یہ ہے کہ فریدکاری سے فتنہ و فساد پر پکر دیا جائے انہوں نے اپنے رب پر افترہ پردازی کی ہے حالانکہ قرآنِ کریم میں ان سے اہد واسق لیا گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں صرف حق پر قائم رہیں گے لیکن انہوں نے اس تعلیم کو مٹا دیا انہی کے لئے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی پھر ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی بسارت چھین لی یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں امیر المومنین نے محسوس کیا کہ یہ لوگ امت کے لئے مظہر اور ذلالت کی جڑھ ہیں انہوں نے توہید اور ایمان میں قطع برید کر دی ہے اور جاہل اور چھوٹے ہیں شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے ان کی صداقت اور شہادت متروک اور مردود ہونے قابل ہے ان کے کسی کول و عمل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ عمل یقین کے بعد ہے اور یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقیقت اسلام سے پوری واقفیت نہ ہو اور خلوص کے ساتھ توہید پر عقیدہ نہ ہو اور جو ان حقائق سے اندہ ہے وہ اپنے عمل اور شہادت میں اور زیادہ اندہ اور گمراہ ہے جو خدا پر اس کی وحی پر جھوٹ بولے جو خدا پر اور اس کی حقیقت تو نہ پہچانتا ہو ضروری ہے کہ اس کی شہادت رد کر دی جائے کیونکہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کی گوائی اس کی کتاب پر رد کر دی لہذا تم اپنے قاضیوں کو بلاؤ اور انہیں ہمارا یہ خط سناو ان کے عقائد کا امتحان لو اور دریافت کرو آیا وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں یا نہیں اور انہیں یہ بتا دو کہ جس شخص کا ایمان اور توحید کے بارے میں اعتقاد پکا اور سچا نہ ہوگا امیر المومنین اس کے آئندہ کوئی سرکاری خدمت نہیں لیں گے پس اگر وہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیں اور امیر المومنین کے مسلک سے اتفاق کر لیں تو وہ ہدایت اور نجات کے راستے پر گامزن ہیں پھر تم انہیں حکم دینا کہ وہ سب کے سامنے اپنے مسلک کو بیان کریں اور جو اس مسلک کو قبول نہ کریں اس کی شہادت ترک کر دی جائے اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسلح کے بارے میں استثار کرو اور ان کو ہمارا حکم پہنچاؤ اور ان کی نگرانی کرتے رہو تاکہ جب تک وہ اپنے دین و ایمان میں پکے اور سچے ثابت نہ ہو جائیں احکامِ الٰہی کو نافذ نہ کرنے پائیں اور امیر المومنین کے اس فرمان کا جو اثر مترتب ہو اس سے اطلاع دینا یہ خط ربیع الابل دو سو اٹھارہ میں معمون الرشید نے تحریر کیا ہے اس خط میں وہ دلائل بھی بیان ہو گئے ہیں جو اس باب میں امیر المومنین رکھتے تھے اور ان کا رویہ دی خط کے آخر میں جو حکم انہوں نے دیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ واضح ہی ہے کہ جو لوگ سرکاری خدمات انجام دے رہے تھے پہلے مرحلے میں انہی کے بارے میں انہوں نے شدت پرتنے کا حکم دیا یعنی اگر کوئی آدمی کہیں قاضی ہے کہیں گورنر ہے کہیں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے کوئی مذہبی خدمت حکومت کی طرف سے اس کے سپرد ہے اور وہ خلقِ قرآن کے معاملے میں امیر المومنین کے موقع سے اتفاق نہیں رکھتا تو پھر اس کو زیادہ زیادہ یہی کہا جا سکتا کہ معذول کر دیا جائے لیکن بعد کے دونوں خطوط کا مطالعہ کرنے سے اور حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقع میں شدت آتی چلی گئی یہاں تک کہ پھر انہوں نے تمام لوگوں سے اسی نوعیت کا استفار کرنا شروع کر دیا احمد بن حنبل کوئی سرکاری خدمت نہیں انجام دے رہے تھے جہاں جہاں بھی ان کے گورنروں کو کوئی آدمی ملا جو مسند افتا پر تھا مسند تحدیث پر تھا جس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے یا جو کہیں کوئی اپنے طور پر مذہبی خدمت انجام دے رہا تھا انہوں نے بلا کے ان کو تعذیب کا نشانہ بنانا شکر دیا اپنے غالباً دوسرے یا تیسرے خط میں تو انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس طرح کے لوگوں میں سے جو آدمی بھی کہیں خلقِ قرآن کا قائل نظر نہ آئے اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اس کو بغداد روانہ کر دو چنانچہ اسی سلسلے میں یہ لوگ بغداد آئے ہیں بغداد میں پھر دربار خلافت میں ایک ایک بڑے آدمی کو بلا کر اس معاملے میں اس کی شہادت لی گئی خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کا جو فرض انہیں سونپا ہے اس کے تحت یہ کام ان کو کرنا چاہیے اس کو انہوں نے ایمان و عقیدے کا مسئلہ قرار دے لیا اور خط کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اور ابو زہرہ نے صحیح استمباد کیا ہے کہ خط کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بادشاہوں کے خطوط کا ہوتا ہے اس میں تطویل ہے اتناب ہے بادشاہ اس طرح عام طور پر کلام نہیں کرتے ہیں یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ خط بھی احمد بن عبی دعود ہی کے لکھتے ہوئے ہیں جو معمون کی طرف سے پھیجے گئے بلکہ ان خطوں کے اس لب و لہجہی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ معمون کی اجازت کے بغیر ہی یہ خط پھیج دئیے گئے لیکن یہ واقعہ ہے کہ بات کے تاریخی حالات اس نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے خط انہی کی طرف سے پھیجے گئے یہ ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والے کوئی بھی رہے ہوں آخر ہمارے دوانے میں بھی حکمرانوں کی تقریریں تو کچھ دوسرے لوگ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ تقریریں جب ان کی طرف سے کر دی جاتی ہیں اس کی ذمہ داری انہی پرائد ہوتی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ احمد بن حنبل اور بات دوسرے لوگوں کو انہی خطوط کے نتیجے میں پھر حاضر ہونا پڑا صرف احمد بن حنبل ہی نہیں بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے اور زیادہ تر لوگوں نے امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر دی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار آدمی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت اسرار کے ساتھ خلیفہ کی رائے راج کر دی محمد بن نو القواریری سجادہ اور احمد بن حنبل باقی تینوں بزرگ تو زیادہ معروف نہیں ہوئے لیکن احمد بن حنبل نے جس شان کے ساتھ اختلاف کیا جس طرح اختلاف کیا یہ چیز اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے معمون کے زمانے میں بھی یہی عالم رہا اس کے بعد جب موتسم حکمران ہوا معمون بہت پڑا لکھا بہت ذہین بہت فقی آدمی تھا اس کے زمانے میں تازی وہاں تک نہیں پہنچی جہاں موتسم نے اس کو پہنچا دیا موتسم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک انگھر آدمی کی طرح امام کے ساتھ معاملہ کر مشروع کر دیا اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے صاحب ورہ آدمی کا کام تھا ان کی پیٹ پر جو کھوڑے مارے گئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی ہاتھی کے بھی پڑھتے تو بلبلہ اٹھتے بارہ ان کو دربار میں بلا کر اسی طریقے سے ان کی پیٹ پر تازی آنے برسائے گئے بار بار ان کو ان کے موقع سے رجوع کرنے کے لئے کہا گیا وہ ہر موقع پر یہی کہتے گی تونی بشیم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں اگر کوئی قرآن اور سنت کی چیز لے آگے تو اس کو مان لوں گا اس کے علاوہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے جو بار بار انہوں نے کوڑے کھانے کے بعد کہا اتنے کوڑے مارے گئے کہ بلکل لہو لہان ہو گئے بارہ بے ہوش ہو گئے اور اسی عالم میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک جل القدر عالم کے گھر میں تھے اور وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے اسی طرح خون میں لہو لہان نماز پڑھی تو پوچھا گیا کہ یہ نماز کیسے پڑھ لی خون اگر بہرہ ہو تو نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو فیروز کا خنجر کھا کر عمر نے پڑھی تھی احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ اگر سے برانوں کے نکتہ نظر سے تو ایک فتنے کو دبانے کی صحیح تھی لیکن اسی معاملے میں نے ایک ایسے محدث کو جس سے کچھ اہل علم ہی واقف تھے یا دین کے طلبہ واقف تھے عامت الناس میں مقبول ترین شخصیت بنا دی لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑتے تھے یعنی یہ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت میسر نہیں آئی جو اس واقعے کے بعد ان کو میسر آگئی وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ابتلاہ سے تو نکال لیا لیکن اس نئی ابتلاہ میں مبتلاہ کر دیا ہے کہ اب شہرت ہر وقت میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس طرح مختلف خلافہ یہ تازیب کا بازار گرم کرتے رہے یہاں تک کہ متوقل پھر ان کا بہت ہی زیادہ مددہ ہو گیا اور اس نے ان کو کچھ عنایت فرمانے کے لئے روپیہ بھیجا تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی یہ مشکل ہے وہ اس آزمائش کے دام میں بھی نہیں آئے اور اس طرح ہر طرح کی آزمائشوں سے بالا تر رہ کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بحث ایک الگ بحث ایک ان کا موقع صحیح تھا یا غلط لیکن جس سلابت کے ساتھ تازیانے اپنی پیٹ پر کھائے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس روایت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا کہ حکمران کسی نکتہ نظر کو بزور لوگوں سے ملوائے اور یہ اسلام قائن منشاہ تھا اس بات کی اجازت کسی شخص کو بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں پر اپنا کوئی نکتہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے پر رہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جس قانون کا نفاظ کرے اس کے لئے امروہم شورا بینہم کے طریقے پر ان لوگوں کی رائے کو ناسس کرے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو لیکن یہ بات کہ اس کے نکتہ نظر سے یا اس کی شورا کے نکتہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں یا ان کو اپنا نکتہ نظر بزور تبدیل کرنے کے لئے کہا جائے ان پر جبر کیا جائے اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں اور امان الدن حنبل اس معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ اپنے نکتہ نظر صحت اور غلطی سے قطع نظر خراج تحسین کے مستق ہیں کہ انہوں نے اپنی عظیمت سے حکمرانوں کو صحیح راہ دکھا دی اس کے بعد بھی اگرچہ اس طرح کے واقعات ہوئے لیکن پھر کسی شخص نے اس بڑے پیمانے پر تازیب کا بازار گرم کرنے کی جرت نہیں کی چنانچہ حریت فکر کی اس کے بعد اتدا ہو گئے اس کا فائدہ صرف دین کے علم برداروں ہی کو نہیں پہنچا بلکہ ان کو بھی پہنچا کہ جو مختلف نقطہ ہے نظر کے ساتھ عالم اسلام میں رہنا چاہتے تھے خلفاء نے عام طور پر فتاروس کرنا چھوڑ دیا بہت بڑی کوئی بات ہو گئی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ بالکل قفر ہے تو لوگوں کے ساتھ باز معاملات ہوئے جس طرح کے مغلیہ سلطنت میں بھی مثال کے طور پر سرمت کو سزا دی گئی یا مولانا عبداللہ کو سزا دی گئی اس طرح کے باز واقعات مستثمہ ہیں عام طور پر اہل علم کے ساتھ ریاست کا معاملہ متین ہو گیا کہ ایک دائرے میں اختلاف کی اجازت رہنی چاہیے اس پسپنظر کی وضاحت کے بعد اب چند حرف اس میں بھی جان لیجئے کہ امام کا موقف کیا تھا امام نے اپنا یہ موقف ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض معاقع پر بیان کیا چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ معمون نے ان سے سوال کیا آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام نے فرمایا وہ خدا کا کلام ہے کہا گیا کیا وہ مخلوق ہے ارشاد ہوا وہ خدا کا کلام ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا پھر جب یہ کہا گیا خدا اپنی مخلوق میں سے کسی معنی میں بھی کسی سے کوئی مشابعت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے وہ سمیع و بصیر ہے اس پر ابن قطعبہ نے بہت جرہ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا انہوں نے یہ ابحام کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا یہ بحث ہماری تاریخ کی کتابیں بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن اس میں بڑی فیصلہ کن حیثیت امام کے اس تاریخی مکتوب کو حاصل ہے جو تاریخ الزہبی میں امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت کے مطابق نقص ہوا ہے اس تاریخی خط کا پس منظر یہ ہے کہ عبیداللہ بن یحییٰ نے احمد بن حنبل سے ایک تحریر میں یہ عرض کیا کہ امیر المومنین متوکل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھوں امتحان کی غرصتیں نہیں بلکہ تحقیق کے لئے متوکل کا رویہ بدل گیا تھا اس کے جواب میں احمد بن حنبل نے عبیداللہ بن یحییٰ کو یہ خط لکھا ہے یہ خط بھی سن لیجئے بہت مخصر خط ہے لیکن اس سے ان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الحسن خدا تمام امور میں تمہارا انجام بخیر کرے امیر المومنین نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس کے جواب میں مجھے جو کچھ معلوم ہے لکھتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو توفیق نیک بخشے لوگ باطل پر غور و خوض کرنے کے عادی ہو گئے تھے ان میں اختلاف شدید پوٹ پڑا تھا یہاں تک کہ خلافت امیر المومنین کے ہاتھ آئی اور خدا نے امیر المومنین کے ذریعے بدتوں کو دور کیا ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اچھا موقع حاصل ہو گیا اور وہ امیر المومنین کے لئے دعا کرنے لگے کہ خدا ان کی نیت کی برکت میں اضافہ کرے اور جس موقع پر وہ قائم ہیں اس میں ان کی دستگیری اور عیانت کرے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ ٹکراو اس طرح تمہارے قلوب میں شکشوہ پیدا ہوگا اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں کہا دوسرے نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں فرمایا یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی اب باہر تشریف لائے آپ نے سخت اس سے کی حالت میں فرمایا کیا تم اس پر معمور کیے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے خام خواہ ٹکراو اس طرح کی باتیں کر کے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں اس چیز پر غور کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور پسی پر عمل کرو ان چیزوں پر غور کرو جن سے تم روکے گئے تھے پھر ان سے باز رہو ابن تعوث نے اپنے بیٹے سے جب ان سے ایک بزتی بات کر رہا تھا فرمایا اے بیٹے اپنے انگلیاں کانوں میں دے لو یہاں تک کس بزتی کی آواز تیرے کان میں نہ آئے پھر فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو خلق اور عمر صرف خدائی کے لیے ہیں اس طرح خدا نے پہلے خلق کی خبر دی پھر عمر کا ذکر فرمایا غیاء عمر خلق سے الگ کوئی اور چیز ہے نیز خدائی تعالیٰ فرماتا ہے خدائی رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی غیاء خدائی اس طرح اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن اس کے علم کا ایک حصہ ہے اسی طرح دوسری متدد آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن علم خداوندی میں سے ہے اس کے علاوہ اصلاف میں سے متدد بذرگوں سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن خدا کا کلام ہے غیر مخلوق ہے یہی میرا مسئلہ ہے میں کلامی نہیں ہوں اور نہ ایسے مسائل میں علم کلام کو کوئی اہمیت دیتا ہوں میری نظر میں اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی جو کلام اللہ میں وارد ہو یا حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثارِ صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر محمود ہے یہ ایمان الدحمبل کا اپنا خط ہے اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کر دیا وہ اس کا خلاصہ اگر کیجت دو باتیں کہتے ہیں یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے واضح طور پر اور ظاہر بات ہے کہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت جب ہم قرآن مجید کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا قلام اللہ کو اپنی زبان سے نکالنا بھی غیر مخلوق ہوتا ہے بلکہ وہ قرآن کو اس کے مستر و منشا کے اعتبار سے بھی اور اس کے الفاظ کے لحاظ سے بھی غیر مخلوق مانتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور صلف اسی عقیدے پر رہے ہیں امام کام طریقہ بھی یہی ہے اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں معمون کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا یہ بات تو صحیح نہیں انہوں نے اپنا موقف واضح طریقے پر بیان کر دیا میں اس وقت ان کے موقف کا محاق مانی کر رہا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے امام کے اس موقف پر بہت گفتگو ہوئی ہے بہت بیس و واسا کا بازار بھی گرم رہا ہے میرا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس سارے قضیعے کے بارے میں لیکن بہرحال جو موقف انہوں نے اپنایا اس موقف کی صحت اور غلطی سے جیسے کہ میں نے عرض کی عققت نظر کر کے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایت ڈال دی کہ حکمران کسی بات کو اس طریقے سے منوانے کا طریقہ اختیار نہ کریں اور دنیا کی علمی تاریخ میں یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اس شان کے لوگ ہیں کہ ان کے آئمہ اور ان کے عقابر اگر کسی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے لئے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن اس میں ادنا درجہ میں بھی کوئی ترمیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دنیا کی علمی تاریخ میں جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی قربانی احمد بن حنبل قربانی ہے سکرات کے زہر پینے سے لے کر احمد بن حنبل تک یہ تاریخ بار بار دورائی گئی ہے اور احمد بن حنبل نے بھی اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاندار اضافت کیا ہے